اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آلی سیدنا و مولنا محمد و بارک و سلم باب نمبر سات حضرت ابو حازم مقی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تعرف آپ مخلص اہل تقویٰ میں سے تھے مشایخ کے مقتدہ اور فقر و غنہ کے حامل تھے مجاہدات و مشاہدات میں اپنی نظیر آپ ہی تھے اور آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا توالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشایخ کے اقتداء فرمائی انہی میں عثمان مقی بھی آپ کے مداہوں میں سے تھے یوں تو آپ کا تذکرہ بہت سے قطب میں ہے لیکن ہم حصول سعادت کے لیے مختصر سے حالات بیان کیا دیتے ہیں آپ کو بہت سے صحابہ قرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو حریرہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے ارشادات حشام بن عبد المالک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کونسا عمل ہے جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکے فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضا خداوندی کی طلب ہو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے اشتناب کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شئے کو پسند کیا فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی شئے نہیں جس کا انجام غم و اندوہ نہ ہو کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی جس کا انجام حضن و ملال نہ ہو اور دنیا کی حقیر سے حقیر شئے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی فرمایا کہ تمام چیزوں کا دارمدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے ایک تو وہ جو میرے لیے ہے اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے خواہ میں اس شئے سے کتنا ہی دور نہ بھاگوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی سائی کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی ادم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں فرمایا کہ اے لوگو تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فیل کو چھوڑ کر کال پر راضی ہو جاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے اور جو خدا تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قصاب کے دکان کے جانب سے جس کے پاس بہت امدہ گوشت تھا گزر ہوا اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے ارز کیا کہ بہت نفیس گوشت ہے خرید لیجئے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے اس نے ارز کیا کہ کرز لے جائیے فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو کرز کی محلت پر تو راضی کرلوں اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوک گئے اور ہڈیاں نکل آئیں فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیروں کے لیے بہت کافی نہیں ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے لہٰذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھئے چنانچہ وہ حج کا قصد ترک کر کے واپس ہو گئے اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر